بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز دوستو آج آپ کے سامنے چھے نوافل کا مختصر مگر پر اثر عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے توبہ پر استقامت مانگیں اور میرا اللہ بڑا کریم ہے وہ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح اور شام ایک ایک تصویر استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ میری توجہ پر استقامت عطا فرمائے آپ کے کئی سالوں کے کام جو رکے ہوئے ہوں آپ کی دعائیں جو رد ہو چکی ہوں آپ دعائیں کر کر تھک چکے ہوں آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو جو یہ چھے نوافل بتانے جا رہے ہیں ان نوافل کے ادا کرنے سے انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے تمام کام تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ یہ عمل کیجئے رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ ذرا لیرس ہو جائیے یا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب سب سو جاتے ہیں اس کے بعد آپ وضو کر کے تقریباً ایک بجے کے قریب دو نوافل کی نیت باندھیں نیت کیا کرنی ہے کہ دو رکعت نماز نوافل توبہ کی نیت سے دو رکعت کی نیت باندھ کر سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھیں اور سور اخلاص کے بعد آیت کریمہ یہ اتنا پڑھیں جب تک آپ کھڑا رہ سکیں طریقہ دوبارہ سننے کے نوافل کی نیت باندھ کر جب سور فاتحہ تک پہنچیں تو اس کے بعد سور اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد آیت کریمہ جو آپ کو بتائی ہے اس کو اتنا پڑھیں جب تک آپ تھک نہ جائیں کھڑی رہ سکیں یہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے خاص بات یہ ہے کہ آیت کریمہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اس کے معنی کو ذہن میں دہراتے رہیں یہ خیال رکھ کر پڑھیں کہ آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں وہ سچ ہے آپ نے ہی گناہ کیا ہے آپ ہی گناہگار ہیں اللہ بس تو ہی پاک ہے بس مجھے معاف کر دے بس اسی خیال سے پڑھتے رہیں پہلی رکعت اب جب مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت میں جائیں دوسری رکعت میں آپ صرف سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھ کر دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر سلام پھیر کر ہاتھ پھیلا کر ہاتھ سیدھے رکھ کر اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں کہ اے اللہ میں ہی گناہگار ہوں تو پاک ہے بس میرے گناہت معاف فرما دے امت کے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد دو رکعت مزید نوافل کی نیت ماندیں اور یہ نوافل آپ نے پڑھنا ہے حاجت کے لیے پہلے دو رکعت آپ نے صرف توبہ کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور یہ جو دو رکعت ہیں یہ آپ نے نوافل حاجت صلاة الحاجت کی نیت سے ادا کریں اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان نوافل میں سور فاتحہ اور اس کے بعد سور اخلاص اور اس کے بعد سور مائدہ کی آیت ہے یہ سور مائدہ کی آیت ہے یہ آپ سور اخلاص کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں اور دھیان یہ ہو کہ اللہ کریم سے لینا ہے اللہ کریم کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اور یہ یقین رکھ کر پڑھیں کہ مجھے مل رہا ہے پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کے بعد دوسری رکعت ادا کریں دوسری رکعت تو بھی آپ یہی آیت سور اخلاص کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دوسری رکعت مکمل کریں سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ یہی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السمائی تکون لنا عید لی اولینا و آخرینا و آیتم منکا و رزقنا و انت خیر الرازقین یہ آیت پڑھ کر پھر اللہ کریم سے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ اللہ کریم سے لینا ہے اور گڑ گڑا کر لمبی دعا کریں اللہ کریم کے خزانے کھلے ہوئے ہیں یہ سوچ کر مانگے کہ اللہ مجھے عطا کر رہے ہیں اللہ میرے تمام کام حل فرما رہے ہیں مشکلات حل فرما رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گڑ گڑا کر دعا مانگے آپ کا کوئی کام ناممکن ہو کیونکہ اللہ کی ذات پر اور اس کے کلام پر اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا آپ اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونے پر یقین رکھتے ہیں بس شرط صرف اور صرف یقین پختہ اور دھیان اللہ کی طرف ہو تو ہر جائز حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں اور یہ ایک مرتبہ کا نہیں کئی مرتبہ کا آزمایا ہوا عمل ہے آپ جو حاجت جو چیز مانگ رہے ہیں بس اللہ کریم سے دعا کریں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے جو بہتر ہے اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو عطا کر دے اگر نہیں بہتر تو اس سے بہتر عطا کر دے میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے تمام معاملات کے فیصلے تجھ پر چھوڑ دیئے کیونکہ تُو اپنے بندوں کا برا نہیں کر سکتا میں تیرے عرشی فیصلوں پر راضی ہوں تُو مجھ سے راضی ہو جا اللہ کو اللہ کی نعمتیں گنوائیں اور اس کا شکر ادا کریں اور یہ دعا مانگنے کے بعد پھر دو رکعت نماز نوافل کی نیت ماند لیں اور یہ نوافل صلات الشکرانے کی نیت سے ادا کریں اور یہ نوافل آپ نے بالکل عام روٹین میں جیسے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پہلی رکعت مکمل پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی صورت ملا کر مکمل کریں یقین سے کہتا ہوں کہ بس اللہ پر یقین پختہ ہو جو مانگنا ہے مانگ لیں جو لینا ہے لے لیں یہ اسم آزم سے کم نہیں آپ جب اللہ سے مانگیں گے آپ خود محسوس کریں گے آپ کو یہ خود محسوس ہوگا کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا رد نہیں فرمائیں گے مجھے مل رہا ہے پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ مجھے اللہ سے لینا آ گیا ہے پھر آپ کے بگڑتے کام بننا شروع ہو جائیں گے رد ہوتی دعائیں آپ کی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے مسائل جو فسے ہوں گے آپ مشکلات میں جو فسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے نکال کر تمام مسائل حل فرما دیں گے آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے معزز دوستو مختصر سا وظیفہ ہے جب بھی آپ کسی بھی پریشانی میں کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوں یا آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہو یا رک گیا ہو تو آپ یہ نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں ندامت کے ساتھ گڑ گڑا کر یقین کامل کے ساتھ مانگیں دھیان کے ساتھ مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز تمنا ہر جائز حاجت پوری فرمائیں گے آپ کو تمام مسائل اور مشکلات سے نکال کر آسانیوں کے راستے پر چلا دیں گے معزز دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پہلی ویڈیوز کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ ٹویٹر اور فیس بیو گروپ پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں وہ بھی اپنے مسائل کا حل اللہ تعالی سے ان نوافل کے ذریعے پاسکیں معجز دوستو اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وضائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے وٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وزیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وزیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو دھیروں خوشیاں تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ